سیڈیلیا نیوز چینل حق کی آواز پیرڈائز فنکشن پیلس پیرڈائز فنکشن پیلس محبوب نگر وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کے خلاف سارے ملک کے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کے طور پر ملک بھر میں سب سے پہلی مرتبہ سرزمین محبوب نگر پر ملی محاز کے زیر احتمام ایک احتجاجی جلسہ بزمن وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس منعقد کیا جا رہا ہے اس زمن میں محبوب نگر میں ایک صحفتی کانفرنس منعقد کی گئی اس صحفتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے خواجہ فیاض الدین انور پاشا سرپرس ملی محاز نے بتایا کہ ملی محاز کے زیر احتمام بتاریخ ایکم ستمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب شالی مار فنکشن حال نیوٹرون میں منعقد ہے اس جلسے میں قالی صف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ نقیب ملت بیرسٹر آسد دین او ویسی ایم پی حیدراباد صدر کل ہن اتحاد المسلمین کے علاوہ تمام مقاطب فکر کے علامہ و قائدین مخاطب کریں گے عبدالحادی ایڈوکیٹ صدر مجلی زیر محبوب نگر نے کہا کہ وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس سارے ملک کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور مسلمان ازبل کے خلاف سراپا احتجاز کر رہے ہیں اسی کے پیش نظر محبوب نگر میں یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے جابر بن سعید الجابری کوارڈینیٹر مجلس متحدہ جلہ محبوب نگر نے کہا کہ مسلمانہ نے محبوب نگر کو یہ اعزاز حاصل لے کہ جب کبھی ملک میں مسلمانوں کے خلاف کسی بھی انوان سے مہازار آئی ہوئی ہے مسلمانہ نے محبوب نگر سب سے پہلے بڑے بڑے احتجاز جلسوں کے ذریعے ملک بھر میں اتحاد اور احتجاز کا پیام دیا ہے اور ملی محاز کے ذریعہ تمام یہ جلسہ اسی کی ایک کڑی ہے انہوں نے مسلمانہ نے متحدہ زلہ محبوب نگر سے اپیل کی کہ اس جلسے میں کسیر تعداد میں شرکت فرما کر جلسے کو کامیاب بنائیں اس صحافتی کانفرنس میں محمد عقی حسین تقی کنوینر ملی محاز سید سعید اللہ حسینی بلدی فلو لیڈر مجلس حافظ عدری سراجی کو کنوینر ملی محاز بھی موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشتہ پارلمنٹ میں جو وقت ترمیمی بلد پیش ہوا تھا جس بلد کی مخالفت کرنے کے بعد اس کو جی بی سی کمیٹی کے روپروں پیش کیا گیا ہے اس تعلق سے پہلی فسٹ سپٹمبر دوہزار چوبیس کو محبوب نگر میں ایک احتجاجی جلسے کا احتمام کر رہے ہیں ملی محاز کی جانب سے اس جلسے کو حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ اور نخیب ملت الہاد بیریسٹر اسد الدین عویسی صاحب ایم پی حیزر آباد کل ہند اتحاد المسلمین مخاطب کریں گے یہ احتجاجی جلسہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ محبوب نگر سے شروع ہونے جا رہا ہے ہماری محبوب نگر کے عوام سے ہماری گزارش ہے کہ اس جلسے کو زیادہ سے زیادہ کسیر تیزات میں آ کر جلسے کو کامیاب کریں اور یہ جلسہ انشاءاللہ والعزیز شالی مار فنکشن حال میں مناخد ہوگا اور بعد مغرب کے جلسے کا آغاز ہوگا لہٰذا وقت کی پابندی کرتے ہوئے امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ وقت مخررہ پر حاضر ہو کر اس جلسے کو کامیاب بنائیں مرکزی حکومت کی جانب سے ہارلیہ پاریمنٹسیشن میں پیش کردہ وقت ترمی بل کی سخترین مخالفت میں مسلمانہ محمود نگر کی جانب سے پر ہندوستان پہلی مرتبہ قدیم الشان اتائی جلسہ میلی ماں سے جانب سے مناخد کیا جا رہا ہے جو ایکم مارچ اور جو اتوار بعد نماز مغرب شاہلی مارف انچنحان میں مناخد ہوگا فتر آلیہ مسلمہ سلا بورٹ مولانا سفق اللہ رحمانی صاحب قبلہ اور نقیب ملت الحاج بائشہ سودین مویسی صاحب روکنے پارلیمنٹ اور صدر کلی مجلی سے اتحاد المسلمین کے علاوہ مجلی سے تامین ملت جماعت اسلامی اور ملیشہ اہل حدیث کے نمائندہ حضرات بھی اس جلاس سے مخاطب کریں گے کہ ذریعے مرکہ زیانگبت کو مسلمانہ نے ہند کے وقف ترمی بیت کے خلاف پیدا تنازہ اور مناسب ترمیم کہ خرارداد پاس کی جائیں گے ایفیل جلسے میں آپ تمام سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے رحمت اللہ ورکاتہ دیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں پچھلے پارلیمنٹ میں ایک بیل پیش کی گئی ہے وقف ترمیمی بیل جو تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک صدمہ کے طور پر وہ سمجھا جا رہا ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے محبوب نگر کے عوام نے یہ تائی کیا ہے کہ اس کے خلاف احتجاجی جلسہ رکھا جائے اسی زمن میں ملی محاس کے تحت ایک جلسہ منخید کیا گیا ہے جو فس سپٹمبر کو شالی مار گارڈن میں منخید ہوگا اس عظیم الشان جلسے کو مخاطب پرنے کے لیے صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ جناب خالد صاحب اللہ رحمانی مولانا اور جناب الحاج بیرسٹر رسول الدین عویسی نقیب ملت و صدر مجلس اور ایم پی حیدر آباد تشریف لا رہے ہیں آپ تمام کے دلوں میں جو ٹھیس ہے اس کے لیے آپ تمام حاضر ہو کر ہمیں کیا کرنا چاہیے احتجاز کی کیا وجہ ہے آپ سننے کے لیے اس جلسے کو آپ آ کر کامیاب بنائیے اور انشاءاللہ یہ آواز جو محبوب نگر کے سرزمین سے شروع ہو رہی ہے یہ آواز سارے ہندوستان میں پھیلے گی اور تمام ہندوستان کے مسلمان اسی طریقے کے احتجازی جلسے کرتے ہوئے جو جے پی سی کے سامنے اس وقت یہ بیل پیش کیا گیا ہے ان کو یہ ظاہر کریں گے کہ یہ بیل ہمارے لیے خابل خبول نہیں ہے اس کے لیے اس جلسے کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے یہی سوچتے ہوئے ملی محاذ اور تمام محبوب نگر کے مسلم عوام نے یہ تیہ کیا کہ یہ جلسہ رکھا جائے اس جلسے سے مخاطب کرنے کے لیے تمام مکتب فکر کے علماء اکرام بھی تشریف رہا رہے ہیں اس جلسے میں آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس جلسے کو کثیر تعداد میں رہا کر کامیاب فرمائیں سلام موسیقی موسیقی